ییسو مسیح کی موت سلیب پر رہی ہوئی تھی ییسو مسیح کی موت تو اس گت سمنی باگ میں ہی ہوگی تھی باقی تو صرف پرکریا ہی پھوئی تھی جب اس نے دعا کی اے باپ یدی ہو سکے تو یہ پیانا مجھ سے تل جائے پر تو پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری اچھاں ہوئی ہوئی ہے ہم تو ہاتھ پھلاتے ہیں میری اچھاں کو بھی ہوئی نہیں کہہ گی اس کے بیٹھ جب اس کی اچھاں آ جائے گی تو آلیلویہ اس کی مرجی سے واقف ہونا ہے اس کی مرجی کو جاننا ہے اس کی مرجی کو سمجھنا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہم اس کے پاس آتے ہیں کہ ہم اس سے کیا حاصل کر رہی لیکن وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کی مرجی کو اس حد تک جاننا ہے تو کیا لکھایا ہم نے یہاں پر ہماری گھٹ رہے ہیں جو آپ کبھی انگریجی جانتے ہیں مجھ کو داتی نہیں نوویٹو پرمیشور کو جاننا ہے کیا سمجھا تفیرو کیا ہم نے پرمیشور کو جاننا ہے وہ ہے کیا وہ شخصیت کیا ہے کیوں اس نے آدم کو بنایا فرشتے بہت ہرس کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے بہت ہرس کی عرادنہ کرنے کے لیے کیوں اس نے فرشتوں میں اپنا روح نہیں پھنکا کیوں فرشتوں میں اس نے اپنے آدمہ کو نہیں رکھتا کیوں اس نے کسی پچو پنچی کے اندر اپنے روح کو نہیں رکھا کیوں کسی جانور کے اندر اس نے اپنے روح کو نہیں رکھا کیوں کسی مچھنی میں اس نے اپنے روح کو نہیں رکھا رکھا تو صرف ایک انسان کے اندر اس نے اپنے روح کو رکھا ایک ہی شخصیت اس نے بنائی جس کے بارے میں لکھا آؤ ہم اسے اپنے شوی کے اوپر تیار کریں ہالیلویہ اپنی لائکنس پر بنائیں اپنی امج پر بنائیں تاکہ وہ ہمارے سمان ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں جاننا ہے اس کی مردی کو اس کی مردی کو سمجھنا ہے کہ اس نے کیوں بنایا آگے کہ میں نے پڑھیں گے اس کے بعد دعا کریں گے دس بس پڑھیں گے ایک ایک بات کو دھیان سے سننا نمبر ایک وہ کہتا ہے کہ جب سے ہم نے تمہارے ریشے میں سنا تمہارے اس فرمیشن کو جاننے کی اس اچھا کو ہم نے دیکھا تمہاری اس بلاہت کو دیکھا تمہارے سپریم کو دیکھا فرمیشن کے پرندی تمہارے تیار کو دیکھا ہمارے دل سے تمہارے دعائیں دکھتی ہیں کہ تم فرمیشن کی بارشاہت کے لیے تیار ہو جاؤ اور آگے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تم اس کی مردی کو پوری ریتی سے سمجھ سکتے ہیں کتنی ریتی سے یہ پوری بہتی نہیں پوری بہتی نہیں پوری مردی نے کتے سے سمجھنا ہے پوری مردی نے دلو پروس دلو پروس نے پوری مردی نے سمجھنا تو کیا لکھتا ہے پروس میرے میں نے اپنے آپ کو مسیح یسو کے ساتھ صلیب پر تام دیا کیا کیا نہیں میں نے اپنے آپ کو مسیح یسو کے ساتھ صلیب پر اور اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں تو تھوڑی دیر گوھر کرو پھر مسیح کی تا ہے دین دن پر ہو نہیں دیا ہے مسیح تا تے ناما نشانی کی تا نجر ہے نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں نجر آ رہا کیونکہ ابھی تک پروس کی طرح اس کی مردی کو جانا نہیں ہے جس دن جان جائیں گے اس دن ہم بھی اناؤنس کریں گے میں نے اپنے آپ کو یسو مسیح کے ساتھ صلیب پر لکھا دیا ابھی جانا نہیں ہے ابھی جانا ہے اس لئے ہم نے یہ سبجک شروع کیا ہے پرمیشور کو جاننا ہے کس کی صلیقی سے جانا ہے آگے شبد پڑھیں گے صرف یہ نہیں کہ پرمیشور کو ہی جاننا ہے پرمیشور کے اس سارے انتظام کو جاننا ہے کیوں ہمیں پیدا کیا ہے کیوں ہمیں بنایا ہے ہمیں اس نے ہندو ہونے کے لئے نہیں بنایا عیسائی ہونے کے لئے نہیں بنایا مسلمان یا صحیح ہونے کے لئے نہیں بنایا اس نے کسی خاص مقصد کے لئے بنایا ہے اس مقصد کو ہمیں جاننا ہے جب جان جائیں گے تب پروس کی طرح کہیں گے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح یسو مجھ میں پڑھیں گے تمہار بہانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی برزی کے علم سے ممبور ہو جاؤ لہذا کہ تمہارا چال چلن ڈاؤن کے لائک ہو اس کو ہر طرح سے پسند آئے تمہیں ہر طرح کے نئے کام پر پھر لنے تو خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اور پجابی میں لکھا ہے ہر پرکار دے آتمک جان سمجھ نال کو دی اچھا دی پہچان تو پر پور ہو جاؤ تا جو تسی اجہی جوگ چار چلو جڑی پربونو ہر طرح نال پاوے اتے ہریک شکر کنن بیچ ود دے جلو اتے پرمیشو دی پہچان دے بیچ ود دے کسی کو ہوئی نہیں سکتا لیکن پروس کیا لکھتا ہے اس کی پہچان میں بڑھتے جاؤ پہچان میں بڑھنا ہے کتنا کتنا جو پانی میں کھڑا گھڑنوں تک پانی ہے اسے آگے چلنا ہے تاکہ یہاں تک آسکے جس کے یہاں تک آگے ہے اسے آگے بڑھنا ہے کہ یہاں تک آسکے جس کے یہاں تک آگے ہے اسے بڑھنا ہے کہ وہ پانی میں پیر سکے ہیں تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں خدا مجھے اسی لیے اس مہمیات کا ملے کر آیا ہے تاکہ لوگ تیرنا شروع کرتے ہیں میں یہاں پر کلیسیہ بنانے نہیں آیا میں یہاں ایماندار مشواسی پیدا کرنے نہیں آیا میں تو یہاں آگے شولے پیدا کرنے آیا ہوں جو آگے جا کر آگے لگا سکے میں کلیسیہ ثابت کرنے نہیں آیا مجھے خدا نے اس لیے نہیں پیجا کہ میں یہاں پر کلیسیہ ثابت کروں انہیں دان اور جسمند کے بڑھے میں بتاؤں میں تو اس لیے آیا ہوں میں جو یاد ہے کہ جب میں راج نیتی میں تھا تو ایک آدمی نے جب میری پارٹی چینٹ کروائی تو اس نے بڑی جبردست بات دوسری پارٹی کے سنی لاکھوں سے کہی اس نے کہا کہ لوگ آپ کے ساتھ ملاتے ہوگے دو چار دس بیس آدمیوں کو کہ یہ ووٹر ہیں میں نے ایک آدمی ایسا ملا دیا ہے جس کے اندر ووٹروں کی گھنٹی کی کوئی تھمی نہیں ہے تو ہم وہ بنائیں گے جو آگے اوروں کو بنا سکیں ہالیلویہ ہم راستہ روکنے نہیں آئے ہم راستہ تیار کرنے کی نہیں آئے ہیں ہالیلویہ ہم ایسے شولے بنا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے اندر ایسی چلن پیدا ہو آگے وہ اور لوگوں کو اس سٹائی کا بیان کر سکے کہ ساتھ جو ہے وہ ہے کیا ہالیلویہ اس لئے اس کی پہچان میں بڑھنا ہے اس کی پہچان میں بڑھنے کے جو پوائنٹ ہے وہ آگے جب کر دیکھیں گے اگرے ویڈس دیکھو کیا کیا ہے سب سے پہلے پرمیشور کی پہچان کبھی بھی نہیں ہو سکتی انسان کو جتنی دیر تک پرمیشور کو بتانے والے کی پہچان نہ ہوگا پہلے پہلے رہبر ملتا ہے پہلے رہبر ملتا ہے پہلے ٹیچر ملتا ہے پھر وہ راہ کی پہچان کرواتا ہے اور راہ پھر منجیر تک لے کے جاتا ہے ٹیچر مکمل ہوگا ٹیچر نسوات ہوگا ٹیچر خدا پسند ہوگا ٹیچر خدا کا کھہرایا ہوا ہوگا تو وہ اس سچے راہ کی پہچان کروا سکتا ہے جس کے بارے میں کلام میں لکھا یہ ایسے مجھے نے کہا رستہ میں ہوں اب اس رستے کی پہچان کروانے والے کی سب سے پہلے پہچان کرنی ہے کہ یہ مجھے صحیح رستہ بتا بھی سکتا ہے اور جنہیں بتائے گا صحیح رستے پر لے جا بھی سکتا ہے جب صحیح رستے پر کوئی لے آئے گا تو رستہ آپ کو پھر منجیر تک پہنڈائے گا اس لئے پردیشوں کی پہچان سے پہلے آپ کو خادم کی پہچان کرنی ہے آپ کو اس پچارے کی اس کیچر کی پہچان کرنی ہے جو نسوات اس کلام کو اسی سچائے کے ساتھ بیان کر سکے جس سچائے سے کرنا چاہیے میں نے بہت بڑی بات سنی اس نے کہا کہ سکھیا جو دیتا ہے جو شکشہ دیتا ہے اس میں اور کیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے بھرو جسے ہم کہتے ہیں بھرو کبھی بھی اس کلام کا ہوئپار نہیں کرے گا وہ اس کلام کو اس لیے نہیں لوگوں تک پہنچائے گا کہ لوگ اس کے بدرے میں اسے کچھ دیں بلکف کا ایک ہی مقصد ہوگا لوگ سچ سے موقف ہو جائیں چاہے اس کے بدرے میں اسے گلتالی کوڑے پانچ بار کیوں نہ کھانے کریں وہ ساتھ بتانے سے بعد نہیں آئے گا وہ ہے جو کہے گا اچھا جرواہا میں ہوں اچھا جرواہا اپنی بیڑوں میں یہ جان دیکھا ہے جان لینے والا نہیں چاہیے جان لینے والے کے پر میں لیتا ہے وہ جرواہا نہیں وہ کاما ہے وہ بالک نہیں وہ قیالی نہیں وہ صرف کام کرنے والا ہے کام کرنے والے کو تو اپنی تذہاں سے مطلب ہے کام کرنے والے کو تو آپ کے دان سے مطلب ہے کام کرنے والے تو آپ کے دسم سے مطلب ہے آپ صنع جاؤ جا نہ جاؤ آپکا اریشتہ پرمیشو کے ساتھ بنے جا نہ بنے وہ سکھیا ہیं صرف دے سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ ٹی نہیں کرسکتا لیکن جو ٹیچر ہے جو گروہ ہے وہ آپ کے لیے مٹ سکتا ہے اس لیے پلوس نے کہا میں تمہارے لیے خرچ ہو جاؤں گا تمہارا خرچ کرو ہوں گا نہیں کیا لکھا ہے میں تمہاری خاتر خرچ ہو جاؤں گا وہ ہے جسے گروہ کہلانے کا حق ہے جو آپ کے لیے خرچ ہو جائے آپ کا خرچہ نہ کروائے لیکن آج کو خرچہ کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں خرچہ کرو تو شاید اوپر کوئی رحم ہو جائے گا تو لاسٹ پائنٹ پر رہواتے ہیں اس کے بعد بات آتے ہیں مجھے یاد ہے ایک انسان مشواش کیوں پر بڑا بولتا ہے تو کیسا مشواش ہے لوگوں کا اس کے بارے میں جانے کے اس کے جو اس کی سنگتی اس میں ایک نیا شگرد آ گیا تو نئے شگرد نے جب سنا تو خدا کا دعاست پیغام دے رہا تھا کہ جدی تمہیں رائی کے دانے کتنا مشواش کو تم پہاک سے شلاک لگاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم پانی پر چل سکتے ہو تم ڈوب ہو گئے نہیں وہ جو نیا آیا تھا وہ جو پرانے کا سی پیٹے سائی تھے وہ نیا آیا تھا وہ پریکٹی کرنے کے لیے آیا تھا وہ جو پرانے تھے ان کو تو بہید رہی تھا کہ بس چلتے میں آنا ہے تاڑی کھوڑی پہ جاگے جارے جانا کیا لینا کیا دینا لوگوں کو بتایا جی ہم سائیہ اور سنجھے کو جاتے میں آتے ہیں بس اتنا ہی کام تھا وہ جو نیا آیا وہ پریکٹی کرنے تھا کیچر نے بتایا وہ سیدھا پہاڑی کیوں پھٹے جارے تھا پہاڑ سے شرانگ لگائی بلکل سے وہ جو پہلے تھے جنن سے بڑھ کے وہ جو پہلے تھے